عالمی طاقتوں نے جب یہ ناکامی دیکھی تو انہوں نے بولا پاکستان سے جنگ کیا لڑنی ہے پاکستان کو اس جنگ کے اندر ہی ڈال دو ایک نیا مائنسٹ بنانا چروہ کیا گیا افغانستان کے اندر چونکہ رشیہ کو کہتے تھے کہ یہ گرم پانیوں میں پہنچنا چاہتا ہے لیکن در حقیقت انہوں نے افغانیوں کا مائنسٹ بنانا چروہ کیا سولہ کونسل خانے تھے افغانستان میں انڈیا کے جو صبح شام افغانیوں کا مائن میک اپ کر رہے تھے میں یہ انڈینز کارستانیاں بتا رہا ہوں آپ کو ظلم ہمارے ساتھ کہ یار یہ تمہاری سرد کے ساتھ تو سمندری نہیں لگتا تو ایک کام کرو نا آج سے ہزاروں سیکڑوں سال پہلے یہ پورا افغانستان ہوتا تھا پورا افغانستان ہوتا تھا تو تم بھی یہ قبضہ کر کے وہاں گوادر کے ذریعے گرم پانی تک پہنچ جاؤ تاکہ افغانستان کو یہ مل جائے سمندری سرد مل جائے بہرحال یہ ایک نیا فلسفہ شروع ہوا اور انہوں نے بولا فلا دور میں یہ افغانستان تھا فلا دور میں یہ افغانستان تھا اور ان کو نام دیا تم بھی گریٹر افغانستان کا نام دو اب گریٹر کی جو صورت چل رہی ہے وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں گریٹر افغانستان گریٹر افغانستان اتنے سال پہلے ہمارا تھا لیکن بہرحال عالمی طاقتوں کو سب سے بڑی شکست کہاں ہوئی دوہزار سولہ میں یہ پلان بنا کہ پاکستان کے اندر مردم شماری کر کے جو افغان ریفیوجیز یہاں موجود ہیں ان کو پاکستانی کر دیا جائے دوہزار سترہ کی مردم شماری اسی پر ڈیپینڈ کرتی تھی مردم شماری شروع ہونے سے چھ ماہ قبل میں نے ان کے منصوبے کو ڈسکلوز کیا ان کو سب سے بڑا نقصان جو میں دیتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے منصوبوں کو اغذر کرتا تھا اس پر ریسرچ کر کے اور تشتزبام کر دیتا تھا میں نے پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جانے کسی پاکستانی نے میرے ساتھ نہیں دیا جیلیں ہوئیں مقدمے ہوئے جیلوں میں ڈالا گیا آواز بند کرنے کے لیے لیکن بے سود ہوا بہرحال دوہزار اٹھارہ کے اندر دوہزار سترہ میں یہ کارنامہ نواز شریف نے ادا کیا دوہزار اٹھارہ میں نیازی نے آنے کے بعد آئینی ترمیم کر کے مہر لگا دی کہ ہاں تم پاکستانی ہوگئے تاریخ کا یہ سب سے بڑا پاکستان میں علمیہ تھا جب تک یہ علمیہ نہیں ختم ہوتا پاکستان کی اقتصادی ترقی نہیں تھی بہرحال پاکستان کی پھر ایک بار آئے ایسائی متحرک ہوئی اور اب وہ نو سال کی میری جد و جہد کے بعد ایک مائنسٹ بنا اور اس کو ریاست پاکستان نے یہ انگیج کیا کہ اب ان افغانیوں کو نکال کے باہر پیکیں گے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا آغاز ہی اس فیصلے کے ساتھ منسلک تھا جب تک یہ فیصلہ نہیں تھا اقتصادی ترقی نہیں تھی خدا مبارک کرے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ لیا اور ان کو واپس بھیجنا شروع کیا اور اس میں ان کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے تیس لاکھ افغانیہ کو آپ نے چالیس سال پہلے جگہ دی تو آپ نے کیا فیملی پلاننگ کر کے جگہ دی تھی آپ کے ہاں تو پانچ سال میں ایک بچہ ہوتا ہے ان کے سال میں دو بچے ہوتے تو اب ان کی تعداد تقریبا پاکستان میں ساڑھے تین چار کروڑ تو ان کی تعداد ہے جو ان کے پیتالیس سال میں انہوں نے افضائش کی ہے جو کہ پشتوں بولتے ہیں اور پتھان نظر آتے ہیں ان کا پتھانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ آپ کی سبزی مارکیٹ پہ آپ کی گارمنٹ مارکیٹ پہ آپ کی سونے کی مارکیٹ پہ آپ کی الیکٹرونک مارکیٹ پہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ پتھان من کے قابض ہوئے میں ہمارا پتھان تو سائیڈ لگاوا ہے وہ تو غریب اس سے تو سب کچھ چین لیا گیا تو کراچی کی ایک میجر جو آبادی کا اضافہ ہے وہ تو یہ افغان جو یہ پناہ گزین ہے ان کی وجہ سے اضافہ ہوئے نا پاکستان کے اندر ہونے والے تمام دھماگوں کے 98 فیصد جو کردہ نکلے وہ انہی افغان پناہ گزینوں پہ ہی مشتمل تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر دھماگے کیے یا کشت و خون کیا ہم اب تمام پاکستانی یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ان تمام افغان پناہ گزینوں کو ان کی شہریت کو ختم کر کے ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے 28 کروڑ آبادی ہے آپ کی 23 کروڑ انہوں نے سینسس میں دیا ہے 3 کروڑ کا کٹ ہر کوئی مارتا ہے سالے 3 کروڑ بیرون ملک پاکستان موجود ہیں آپ گنے ہیں یہ آداد و شمارے آپ کے پاس 11 کروڑ کون لوگ بڑھے ہیں پاکستان کے شناخت کے اندر آف کورس یہی لوگ بڑھے نا خود آپ کی ریاست میں بنایا ان کو پاکستانی تو میرا قصور کیا ہے نہیں نہیں تو پھر آپ کے پاس افغان یہ آپ کے سوسائٹی میں آگئے ہیں آپ کے سوسائٹی میں مل گئے ہیں مسئلہ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے آپ کا پوری تاریخ ایک ہزار سال پاکستانیوں کو خبردار کیا کہ بڑی تعداد کے اندر پاکستان پیپلس پارٹی نے کروڑوں کی تعداد میں کراچی کے اندر آفغان پناہ گزینوں کو شناختی کارڈ بنا کے دے دی ہیں صرف ان کو شمار کرنا رہ گیا تھا یہ تمام مردم شماری صرف ان کو شمار کرنے کے لیے تھی تو پوچھنا میں نے یہ ہے اب ان تمام سیاسی جماعتوں سے جو کہ صرف سیاست کے لیے ایشیوز کو لاتے ہیں ان کا مسئلہ ایشیوز نہیں ہے ان کا مسئلہ ایشیوز آنے کے بعد اس کے مظلوم من کے سیاست کرنا ہے اگر ان کا مسئلہ ایشیوز ہوتے تو یہ میرا ساتھ دیتے نہ اس وقت میں اگر چیخ رہا تھا تو میں تاریخ میں ریجسٹریشن کرارا تھا کہ پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں میں ریجسٹریشن کرارا تھا کھیلا بیٹھ کے ٹیلیویجن پروگراموں پہ تو جب 29 کروڑ آ گئے اور آپ کی ماضی میں 18 کروڑ تھی تو بھائی 12 سال کے اندر 11 کروڑ کی عبادی کا بڑھنا یہ ایک دھماکہ خیز قبر ہے یہ پاکستان کی میشیت کی جڑے ہلا دے گی اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ 11 کروڑ لوگ کون ہے جو پاکستان کے شہری یوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا آف کورس میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں ساڑھے چار سے چھے کروڑ کے درمیان آغوان مہاجرین کو پاکستانی بنا دیا ان کو ووٹر بنا دیا سر یہ جو مستقل جو باتیں چل رہی تھیں کہ ان کی واپسی کا عمل شروع ہوگا تو کیٹو پیڈ رانا ہے سارا سب پر یہ عالمی طاقتوں کی پولیسی ہے یہ ان کے ٹروپس ہیں یہ بغیر وردی کے عالمی طاقتوں کے ٹروپس ہیں یہ گزشتہ پنگرہ سال آپ کے اوپر تمام حملوں میں ملوث نکلے ہیں ثابت ہوا ہے حساس اداروں کے اوپر حملوں میں یہ نکلے ہیں عوام پاکستان میں یہ نکلے ہیں یہی دائش ہے یہی آئی ایس آئی ایس ہے یہی طالبان ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے اس کو وہی مائنڈ سیٹ چلا رہا ہے جو شام میں ان کو طاقتور کر رہا تھا جو ان کو عراق میں کر رہا تھا وہی پاکستان میں کر کے آپ سے لڑائے گا یہی تو وہ عالمی طاقتوں کی فوج ہے جو یہاں پہ ہم سے لڑے گی آگے چل کے کیونکہ فوج پہ جتنے حملہ آ رہے تھے یہ افغانی خان بن کے لڑ رہے تھے پاکستان ہی سمجھتے تھے پتھان ہے پتھان تو بچارہ خود ان کا نشانہ بنائے جی ہے نا ایسا نقبال کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کراچی سے پختون اکثریت میں آئیں گے اب اس سے پوچھو پختون کہاں سے آئیں گے اس نے افغانیوں کو پختون بنا دیا یہی تو کام کر رہے ہیں یہ وہاں سے مار مار کے نکال لیں ان کو پنجاب سے اور کے پی کے سے عمران خان نکال لیں اور کراچی جو ہے سوفٹ ہیون اور بلوچستان بناوا یہ دو صوبے بنے ہیں انہی میں اکثریت آئے گی پختون تھوڑی ہیں افغانیوں کو پختون بنا دیا کوئی بوتل خان ہے کوئی افغانستان خان ہے کوئی نل خان ہے اور یہ خان یہاں پہ لا کے پختون بنا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیئے بھائی اگر یہ پاکستانیوں سے اتنی محبت ہے تمہیں تو لے جاؤ اپنے صوبوں میں بھی بساؤ ہمارے سر پہ کائے کو چڑھا رہے ہو ہمارا پہلے حصہ یہ چالیس سال سے کھا رہے ہیں دوسرا فلسطین یہ چیزیں میں نے فلسطین میں پڑھی فلسطین میں بھی ایک جھائل آدمی تھا وہ چیک چیک کے فلسطین فلسطین میں بھی ایک جھائل اور پاگل آدمی تھا جس کو پاگل قرار دیا گیا جس کا بعد میں نام آیا یاسر عرفات وہ چیک چیک کے بتایا کرتا تھا خدا کا واسطہ اپنی زمینیں یہودیوں کو نہ بیچو انہوں نے بیچتے رہے ڈبل قیمت پہ آخر میں کیا ہوا رات کو صبح سو کے اٹھے تو وہاں پہ اسرائیل بن گیا انہوں نے قبضہ کر کے آج فلسطینیوں کو غلام بنا دیا فلسطین میں جب عوام چیکتی ہے تو آگے سے ساری قومیں کہتی ہیں چیک کیوں رہے ہو تم نے ہی تو بیچی دی یہی سیند اور بلوچستان کی عوام کا بکر باقی عمل ہے ان کو یہی کہے گی پوری دنیا کہ تم نے ہی تو بیچی ہے کیوں چیکھ رہے ہو تم نے ہی تو شراختی کارڈ بنایا کیوں چیکھ رہے ہو تم نے ہی تو پاکستانی بنایا کیوں چیکھ رہے ہو تم نے ہی تو ووٹر بنایا کس چیز کی فریاد ہے تافو ذات ہیں تافو ذات ہیں تو بلاول بوٹو زرداری کو کہیے کہ کھلے عام ٹی وی بھی آ کے بولے کہ مردم شماری کو کینسل کیا جائے تافو ذات ہیں کام بھی کر رہے ہو ہاتھ بھی دکھا رہے ہو اور کہتے ہو تافو ذات ہیں پاگل بنایا ہے قوم کو میں پاکستانیوں سے آج بھی کہتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والی حکومت کس کی ہے میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں تو ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا جب آپ کی شراختی نہیں ہوئی جب آپ کی اندراجی نہیں ہوا تو آپ کا ووٹ کس کو دے دیا گیا ان افغان جہادیوں کو یعنی کہ پورا کراچی کا کاروبار تجارت انفرائسٹرکچر ملکیت ان کے پاس ہے اب اور جب ووٹ بھی ووٹ کا حق بھی ان کے پاس ہوگا تو الیکٹڈ نمائنڈے بھی انہی کے آئیں گے اور اگر مزید خاموشی رہی تو تاریخ کے اندر افغان مہمان نوازی سے آپ کو مستفید ہونا پڑے گا اور اس کے بعد اگر آپ چیخیں گے بھی تو آپ کی آواز پوری دنیا میں کوئی اس لیے نہیں سنے گا کیونکہ آپ نے کسی مظلوم کی چیخ پر آج تک آواز اٹھا ہی نہیں اٹھانا شروع کی ہے فروری دوہزار سترہ سے اس سب مردم شمالی شروع نہیں ہوئی تھی دو مہینے بعد ہونی تھی ایکشن سپیکس لاؤڑر دن ورڈز اس کے اندر سب سے پہلے جو نکتہ آیا تھا وہ شناختی کارٹ کی شرط کو ختم کر دینا تھا اچھا ظاہر سی بات ہے جب اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر ریفیجیز موجود تھے اور آپ شناختی کارٹ کی شرط کو ختم کر رہے تھے تو وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ آپ کی نیت کے اندر فطور ہے آپ عالمی ایجنڈے کی طرف چلے گئے ہیں عالمی طاقتیں اس کے اوپر فنڈ کر رہی ہیں اور ان پناہ گزینوں کو پاکستانی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو ووٹر بنانا چاہ رہی ہیں ایک مقصوص مائنڈ سیٹ کو فائدہ دینا چاہ رہی ہیں تم جب کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی دس سال سے برا جمعان ہے صوبے میں وہ کیوں خاموش ہے یہی تو منافقت ہے اس لیے تو چھوڑا ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک فارمولا دیتا ہوں ہلکا بندی پہ اعتراضات آئے تمام جماعتوں نے کرائے پیپلز پارٹی نے ایک بھی اعتراض داخل نہیں کیا اس کی وجہ یہ کہ یہی تو ہے مائنسٹ ہلکا بندی کرنے والا اور مردم شماری کرانے والا شناختی کارڈ بنانے والا شناختی کارڈ دینے والا نادرہ میں جائیے ہزاروں پاکستانی جو کراچی کے شہری ہیں چاہے وہ پتھانوں پنجابیوں سندھیوں مہاجروں وہ کھڑے میں لائنوں کے اندر خوار ہو رہے ہیں صبح سے رات تک اس لیے کہ ان کی شناخت ختم کی گئی ہے اب ان کے کارڈ رینیو نہیں ہو رہے ان سے کہا جا رہا ہے مائیگریشن کا سارٹیفیکٹ لے کے آؤ اور افغان کیمپوں میں جائیے پندرہ گاڑیاں آج بھی کھڑی ہیں نادرہ کی بوتل خان شمپو خان سابون خان کے نام سے شناختی کارڈ بنا کے دے رہی ہیں اتنی کھلی اندھیر مردم شماری دو گروہ لوگوں کا اخراج کر دیا گیا نادرہ میں آج ہماری بائے بہنے تک کے کھا کے قیام پاکستان کا سارٹیفیکٹ مانگ رہے اور پیش شرم بے غیرت نادرہ والا یہ افغانی تمہاری بھپی کے بیٹے ہیں لوگ کہتے ہیں تم بھی مہاجرائے تھے ہم بھی مہاجرائے ہیں افغانیوں کو نعرہ ہے ان کو میں بتاؤں ہم بیس لاکھ لاشے دے کے ووڈ دے کے پاکستان لے کے آئے تھے تم تو ہیروین اور کلاشن کوب لے کے آئے ہو دنیا میں دو ہی مملکتوں کی ایسی نشانی ہے یا یہ جراسین فلسطین میں تھے یا یہاں پر ہیں کن کو بہت پشتاؤ گے اگر سیاست پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر تم کہا جاؤ گے پھر کسی نے کہا تھا آگے سمندر کسی دن کے لیے کہا تھا اور یہی عذاب خداوندی بنیں گے یہ وقت دیکھ رہے ہیں بزرگ سمجھ رہے ہوں گے میرے پیارے بھائی سمجھ رہے ہوں گے آپ کی مارکیٹوں پر افغانی ہوگا قبضہ آپ کی جائدہوں پر افغانی ہوگا قبضہ سونے کی مارکیٹ پر افغانی ہوگا قبضہ کپڑے کی مارکیٹ پر افغانی ہوگا قبضہ فروٹ کی مارکیٹ پر افغانی ہوگا قبضہ سبسی کی مارکیٹ پر افغانی ہوگا قبضہ ٹرانسپورٹ پر افغانی ہوگا قرضہ آج یہ گھر میں چھوہا کے پوچھے گا میں یہ کتنے کا ہے وہ نے ایک کروڑ کا وہ نے کہا دیڑ کروڑ لو دھمبہ کا تو اگر ان کانونیوں کو گرانا ہے تو میں تمہیں آج میسیج دیتا ہوں پہلے سالے تین ناگر افغانی ہوگا کے گراہ پھر اس طرح پانا ان کو کس این او سی کے تحت گھر تعمیر کرنے کی اجازت دیئے ذرا وہ پچا تو لا کے دکھاؤ بدماشی تو دیکھیں نا مطلب یہاں کے شہر والے بدماشی نہیں کر رہے بھار والے آ کے یہاں بدماشیاں کر رہے ہیں یہ یہ کرنے آتے ہیں یہاں پر یہ بدماشیاں کرنے آتے ہیں یہاں پر ان کو جوتیں مار کے نکالیں گے یہاں سے ان کے باپ کا ملک ہے ان کے باپ کا شہر ہے انہوں نے لوٹ کا مال مچایا ہوا ہے پانی ہمارا بیچے مٹی ہماری بیچے بجلی ہماری چوری کریں ہم میں بل دوں تیس ہزار روپے افغان خیمہ بستی میں ایک افغان دے تین سو روپے کندے کا بل سیم وہ بھی ایسی چلا اور میں بھی چلا ہوں میں پاکستان کا شہری ہو کے زلیل ہو جاؤں اس کو بھی چھوڑے آئے چلے ایک بات کرتے ہیں نئی بات بتاتا ہوں آپ کو میں میں ایک ایمپورٹر ہوں میری تین کروڑ کی دکان کے سامنے تین سو روپے کا ٹھیا لگا کے وہی چیز بیچ رہا ہے آدھی قیمت پر پورا تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے نظام امرارت میں جاتے ہیں نا دھرنا یہاں تبھی بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنیے میری بات سنیے افغان ٹلی ٹرانزٹ نے جتنا ہمیں تباہ کیا ہے مجاہد بھرہلوی صاحب پچھلے چالیس سال میں اس شہر کے شہریوں کو اس کے تاجروں کو جس طرح تباہ کیا ہے آپ میں تاجروں مجھ سے میرا اس سے غم پوچھیں کہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں بیس لاکھ روپے وہ بیس ہزار روپے میں لنڈی کوتل سے گھما کے لاغے میرے ہی سامنے میرا مال بیچ رہا ہے ایک روپیہ پنجاب میں ایک روپیہ ایک آدمی پر خرچ ہو رہا ہے تو وہ ایک روپیہ میرے شہر میں چار لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے یعنی پچیس پیسے حق میں آتے ہیں تو میں اس حق کے لئے لڑا ہوں اچھا کر آئی پشتوں تو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں ہم تو افغان کی بات کرتے ہیں جو پناہ غزین تھے لیکن افغان ٹرائبز بہت آئیں پاکستان آپ انہیں نیشنلٹی دینی کے خلاف میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا افغان ٹرائبز کے خلاف نہیں یہ تو آئے یہاں پر پشتوں بولتے ہیں انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی پاکستان کے قانون کے مطابق چلنا شروع کی اور پاکستانیت میں ڈن گئے ان کو نشانہ نہیں بناتے ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں جو پناہ غزین لائے گئے چالیس لاکھ آج سے تیس پہتر سال پہلے جو جہادی تھے جو جہاد ایوز ڈالر کے ایوز افغانستان کے اندر جہاد لڑا کرتے تھے وہ جہاد کا مکمکہ ہوا اور ان کو لاکھیں یہاں پر بسا دیا گیا وہ خود تو آئے ساتھ میں آپ کہتے ہیں زیاؤلت ہیروین اور پلشنگوف لیا ہے تو کوئی پیدر چل کے تھوڑی آئی تھی انہی کے ذریعے آئی تھی یہی منشیات اور اسلے کا کالوار بھی یہاں پہ کھلے عام کرتے رہے اور کرتے ہیں ابھی بھی کر رہے تو ان کی نیشنلیٹی ابھی بھی افغانستان کی تھی ان کو اس مردم شماری کے اندر بہت خوبصورتی سے اس مردم شماری کی آرمیں پاکستانی شہریت دے دی گئے ووٹ کا حق دے دیا گیا یہ چیز غلط ہے یہ چیز تو پارلیمنٹ کا کام ہے ایک سینسس کمیشنر کا تو کام نہیں ہے آپ نو سپتمبر یا دس سپتمبر دوہزہ سترہ میں سینسس کمیشنر کا بیان نکال لیں جس میں وہ باشدہ فرح الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے افغان پاناگزینوں کو ایزا پاکستانی شہری گن لی ہے مردم شماری صحیح جب ان کو آپ نے پاکستانی بنایا تو یہ اپنی اوقات کے مطابق بدماش بن گئے صحیح پھر ان پہ وہ جو کتخن تھے کہ پکڑ لیا جائے گا وہ ٹوڑ گیا پھر ان نے پروپٹیز کو انگیج کرنا شروع کیا آپ کے کاروبار کو گرپ کرنا شروع کیا کیونکہ بحیثیت پاکستانی ان کے پاسپورٹ آگئے جس پہ ڈرگز کی ترسیل کرتے تھے پوری دنیا سمجھتی تھی پاکستانی ڈرگز کی ترسیل کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایک لاکھ ٹن ہیروین سالانہ یہی کرتے ہیں ترسیل کتنے تو ہمارے کرکیٹر بعد میں افغانی ثابت ہوئے اس لیول تک تو ہوا ابھی تو دو مہینے بعد ایک ہائی اوفیشل سیڈی بھی افغانی ثابت ہونے واقعی آپ فکر نہ کریں ایک بہت بڑا انکشاف ہے یہ انکشاف نہیں ہے حقیقت ہے اس کو تو خود اب افغانستانی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو سب سے بڑا کلیش تھا ان افغانیوں کو بسانے پہ تھا بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے قدیم سندھ کے اچھا سندھ تجھے کندھار سے خطر ہے اب جب ان کو نکالے جانے لگا پیپلز پارٹی جو ہے ان کو شناختی کارٹ دے کے بساتی تھی جب ان کو نکالے جانے لگا وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی کہ ان کی نقل مکانی کو روکا جائے اب جو یہ انخلا ہو رہا ہے جو جا رہے ہیں افغانی کیا ہو رہا ہے کچھ چینج نظر آیا جمہوریتوں کے بعد جو یہ اب تین مہینے میں جو فوج نے کام شروع کیا اس میں چینج نظر آیا پہلی بار افغانیوں کے ماتھے پہ ہم نے خوف دیکھا پہلی بار ہم نے رشوت خور حرام خور افسران کے خوف دیکھا پہلی بار ہم نے اس ملک کی معیشیت کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہوتے ہوئے دیکھا دیکھیں جب دہشت گردوں کے یہاں پر پسینہ آنا شروع ہونا تو اس کا مطلب آپ صحیح کام کر رہے ہیں جب عالمی طاقت ہے ان کو نکالنے کے اوپر چکھنا چلانا شروع کر دینا تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں